جنت میں مردوں کو تو ہوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا کچھ چیزیں جو ہے وہ زبان کے لحاظ سے بڑی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اب لوگوں کا خیال یہ ہو گیا ہے کہ ہور کوئی خاص مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہور کا نام دیا ہے تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں ہور کسی خاص مخلوق کا نام نہیں ہے ہور ایک ایڈجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہے گوریاں آہو چشم گوریاں یہ عربی زبان میں عورت کی تعریف کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے گوریاں یہ امریکہ والی یہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب تو پاکستان جانے قابل نہیں رہ گئے یہاں آنے کے بعد تو جو بات میں عرض کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی میاں بیوی کے اسی طرح کے رشتے ہوں گے نہیں جنت جو ہے وہ ان اصولوں پر قائم نہیں کوئی دن پر دنیا کا عظام چل رہا ہے جنت کے بارے میں عورتیں بھی سننے اور مرد بھی جنت کیا چیز ہے ایک جملے میں قرآن نے اس کو بیان کیا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم کیا تفصیلات پوچھ رہے ہو جو خواہش کروں گو گوری کر دی جائے یہ جنت یہ اور اس میں تعداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی خواہش کیا ہے پوچھ رہے ہیں